آج تک ابھی تک تھوڑا ہاتھ تھا کہ بھئی وہ ملیشن مزیر اعظم آیا ہوا ہے مہمان آیا ہوا ہے وہ کچھ کرنا نہیں ہے اب اس گھنٹے کے بعد اتنی سختی ہوگی کہ ان کی سوچ ہو پاکستان کے ارد گرد جو ہے وہ حالات کچھ بہتر نہیں ہیں ہم اس وقت جس خیتے میں رہ رہے ہیں اس کے ساتھ ایران ہے ایران کے ساتھ لبنان اور لبنان کے ساتھ جو اسرائیل کی جنگ ہے اور اس اسرائیل جو ہے وہ کوئی ایک جگہ اس نے مہاد نہیں کھولا ہوا اس نے لیبنان پہ کیا ہے اس نے یمن پہ کیا ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ کہیں کہیں سٹائک جو ہے وہ سیریہ میں بھی کر رہا ہے تو وہ ایک بڑی خطرناک جگہ ہے وہ اگر وہ وہاں پہ اٹیک اپنے چاری رکھتا ہے یہ ساری صورتحال جو بن رہی ہے یہ اوورال پاکستانی حکومت اور اسٹیویشمنٹ پر پریشر ہے اور باہر سے بھی پریشر ہے اس پریشر کو ماؤنٹ کرنے کے لیے زیادہ کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے یہ شہر بند کرنے کی جو حکمت عملی ہے یہ ایران خان نے سوچی ناظرین اس وقت سب سے بڑی جو لوگ جاننا چاہتے ہیں جو خبر اور جیسے ملین ڈالرز پیشن کہیں وہ یہ ہے کہ گنڈاپور جو ہے وہ ڈی چوک اسلامباد میں پہنچ سکے گا یا نہیں پہنچ سکے گا تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ پہنچ سکے گا یا نہیں پہنچ سکے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے جو احتجاجی سیاست کا جو فیصلہ کیا ہے پی ڈی آئی نے اور عمران خان نے وہ کیوں کیا ہے پہلے یہ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر آپ کو علیہ بن گنڈاپور کے بعد بھی بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ احتجاج کرنے کا جو فیصلہ کیا شہر بند کرنے کا جو فیصلہ کیا آپ کو پتہ یہ پہلے بھی ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی جب عمران خان اقتدار میں نہیں تھے تو اس وقت بھی وہ کہا کرتے تھے کہ میں فلان شہر بند کر دوں گا میں فلان شہر بند کر دوں گا میں پورا پاکستان بند کر دوں گا اور وہ کرتے بھی تھے اچھا اس وقت جو صورتحال تھی وہ کچھ یوں تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی اور وہ جو شہر بند کرنا چاہتے تھے وہ کر دیتے تھے اور بند کر کے حکومت کی ایسی کی تیسی کر دیتے تھے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اب تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ رہی ہے پھر یہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیسے کرنے کیا اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے اس وقت کے عالمی حالات اور دوسری وجہ میں جو اس میں سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ انہی حالات کے دوران پاکستان پر بندنے والا دباؤ ہوگا اچھا اب یہ بھی بتاؤں گا کہ پھر دباؤ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا اور کیوں نہیں ہوگا اس کی ریزن بھونگا پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے عرد گرد جو ہے وہ حالات کچھ بہتر نہیں ہیں ہم اس وقت جس خطے میں رہ رہے ہیں اس کے ساتھ ایران ہے ایران کے ساتھ لبنان اور لبنان کے ساتھ جو اسرائیل کی جنگ ہے اور اس اسرائیل جو ہے وہ کوئی ایک جگہ اس نے مہاد نہیں کھولا ہوا اس نے لیبنان پہ کیا ہے اس نے یمن پہ کیا ہے اور سننے میں یہ آرہا ہے کہ وہ کہیں کہیں سٹائک جو ہے وہ سیریہ میں بھی کر رہا ہے وہاں جو کوئی اس کو کوئی پٹینشل نظر آ رہا ہے کہ وہاں سے ریزنس آ سکتی ہے یا کوئی مدد آ سکتی ہے حماس کی یا حزباللہ کی وہ وہاں پہ بھی اٹیک کر رہا ہے لیکن وہاں پہ تو بہت زیادہ جگہوں پہ رشیہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ ایک بڑی خطرناک جگہ ہے وہ اگر وہ وہاں پہ اٹیک اپنے چاری رکھتا ہے تو یہ جو ساری سوٹیال اس خطے سے وہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس وقت ایک فکر مندی کی ایک اوورال جو فضا ہے یہ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان پہ عمران خان کے حوالے سے پریشر موجود ہے اب میں یہ پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اب لوگ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں یہ لوگوں کی مرضی ہے لیکن جو جاننے والے ہیں وہ سب کو جانتے ہیں اور خاص طور پہ جو دباؤ ہے وہ ایران کے آگے سے جو ایک کنٹری ہے وہاں سے ہے اور اس کے بعد امریکہ سے اب یہ جو دباؤ ہے اسی انہی حالات میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ دباؤ بھی ہے تو ہمیں بھی یہاں سے ایک صورتحال کو کریئٹ کرنا چاہیے اور اسی طرح جس طرح آپ پہلے وہ شہر بند کرتے تھے شہر بند کرنے کے کال دینی چاہیے شہر بند حکومت خوب کر دے گی کیونکہ حکومت نے تو law and order کو برقرار رکھنا ہے اس وقت حکومت کا سب سے بڑا ہی شکہ ہے کہ یہاں پہ اس نے انتشار کو روکنا ہے اور یہ دو چیزوں کے لیے بہت اہم ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلے سے ہمارے ساتھ چل رہے پروجیکٹس ہیں ان کا کانٹینو رہنا جیسے کہ وہ سی پیک ہے تو وہ بھی اس سے لنک ہے اور دوسرا کہ نئی انویسمنٹ آئے لوگ آئیں تو یہ ساری چیزوں کا داروں مدار جو ہے وہ ہماری law and order کی صورتحال کے ساتھ ہے اور یہاں پہ انریس کے لیے کوئی پہلے سے کم element بیٹھ ہوئے ہیں ٹی ٹی بھی بیٹھ ہوئی ہے اور وہ اپنے کام کر رہی ہے اپنے دہشتگردانہ جو کاروائیاں وہ کر رہی ہیں بلوچستان میں دہشتگردی اپنے اروج بھی ہے تو یہ ساری صورتحال جو بن رہی ہے یہ اوورال پاکستانی حکومت اور اسٹیویشمنٹ پر پریشر ہے اور باہر سے بھی پریشر ہے اس پریشر کو ماؤنٹ کرنے کے لیے زیادہ کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے یہ شہر بند کرنے کی جو حکمت عملی ہے یہ عمران خان نے سوچی اب یہ ہے کہ وہ جب یہ ساری صورتحال میں وہ اکال لیتے ہیں تو حکومت خود ہی اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے یہ شہر بند کر دیتی ہے تو وہ اپنے مقصد میں کانیاب ہو جاتے ہیں تو اب یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی ہاں یہ اس کی ریزننگ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے آنے والا پریشر تو قبول نہیں ہے اس لیے کہ امریکہ میں اس وقت حکومت کونسی ہے بائیڈن کی حکومت ہے جو کہ ظاہر ہے کہ فارق ہو جائے گی نئے الیکشن کے نتیجے میں کون آئے گا اس کی پالیسی کیا ہوگی وہ جب آئیں گے تو دیکھی جائے گی اس لیے حکومت نے بھی سوچا ہے کہ ابھی جو پریشر آ رہا ہے اس کو درختے ہیں سائیڈ پہ تو ان کے ساتھ پہلے نمڑتے ہیں اب ان کے ساتھ نمٹا جائے گا اور بڑی سختی سے اب میں آ رہا ہوں اس طرف بہت سختی سے نمٹا جائے گا آج تک ابھی تک تھوڑا ہاتھ تھا کہ بھئی وہ ملیشن وزیراعظم آیا ہوا ہے مہمان آیا ہوا ہے وہ کچھ کرنا نہیں ہے اب اس گھنٹے کے بعد اتنی سختی ہوگی کہ ان کی سوچ ہو اور جو گھنڈا پور صاحب وہاں سے چلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں دو باتیں بڑی مشہور ہو گئی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جیسے کہ وہ گورنر کےپی نے کہا کہ ناچنے والے گوڑے جو ہیں وہ دوڑتے نہیں ہیں بہت سخت بات کی اچھا اور پھر یہ کہ جو گریتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں یہ بھی کسی نے کہہ دیا اب وہ گریتے تو بہت ہیں برستے نہیں ہیں ابھی تک آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں لیٹ آتے ہیں اور پھر وہ خالی جگہیں دیکھ کے لہور میں واپس چلے جاتے ہیں اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس نے ایک اور بھی کام کیا کہ جب اتنی دفعہ وہ واپس گئے آئے واپس گئے کیا کچھ نہیں تو پریشر بڑھ گیا کسی نے چوڑیاں پہنائیں کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ کیا انٹرنیٹ پر جو لوگ کرتے ہیں حرکتیں امنان خان خود بوسے میں تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اب تم یہ جو تم نے جو کچھ حبتہ کیا نا اس کو اگر تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم میرے کے ساتھ مخلص ہو تم پارٹی کے ساتھ مخلص ہو اور تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو تو پھر اپنی کپیسٹی کا اپنا مظاہرہ کرو فلفل ہے جو ڈی چوگ میں مجھے پہنچ کے دکھو اب وہ وہاں سے چلتا پڑے اس سارے پمپ جو پمپ ہوئے ہیں وہ اس کے بعد لول اشکر کے ساتھ سرکاری مشینری کے ساتھ سیکڑوں گاڑیوں کے ساتھ اب سیکڑوں گاڑیوں میں ہزاروں لوگ ہیں کدنے ہیں دس ہزار لیکن اب ڈی چوگ میں پہنچنا بھی تو جان چوکوں کا کام ہے پتہ ہے سب اور بتا دیا گیا ہے تو یہ اطلاع یہ ہے کہ وہ رات گزاریں گے موٹرو وے پہ کہیں وہ بھی رات کا کچھ حصہ اور اسی دوران وہ فیصلہ کریں گے اور اب تک اب پتہ نہیں چینج ہو جائیں کیا ہوتا ہے اب تک یہ ہے کہ رات کو ہی وہ فیصلہ کر کے واپس چلے جائیں گے وہ ڈی چوگ نہیں پہنچیں تو یہ ہے اب تک کی اطلاع میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے اب مزید ہوگا تو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا لیکن یہ ہے کہ گنڈا پور جو ہیں وہ اس بار بھی جو گرجتے ہیں وہ بستے نہیں کیمس تاک واپس جائیں گے تو دیکھتے ہیں پھر کہ واپس جاتے ہیں یا ڈی چوگ جاتے ہیں یہ فیصلہ بھی جیسے ہی ہوگا ویسی میں آپ کو اس پہ اپ ڈیٹ کروں ملتا deciding ملتاہ earthquake جیسا ہے